جو حضرات درس نظامی کر رہے ہیں اور ابتدائی مراحل میں ہیں اور وہ حضرات جن کو تقریر کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے خطابت میں آنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ حضرات کے لئے تحفہ ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین کام بتانے جا رہی ہیں جن کے کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے تقریر اچھی طریقے سے یاد کی ہے کتاب کا مطالعہ اچھی طریقے سے کیا ہے تو آپ کو عوام الناس کے سامنے بولنا گفتگو کرنا اور آپ کے انداز میں یقینا بہت ہی چینجنگ آئے گی اور آپ کے انداز میں آپ کے گفتار میں مٹھاس پیدا ہوگی لوگ آپ کو سننا پسند کریں گے تو آپ حضرات ایک بات میری لازمان یاد رکھیں کہ ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی محنت درکار ہوتی ہے اگر آپ خطابت یا تقریر کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں اس کے لئے مطالعہ بہت ہی ضروری ہے جو کہ ہر انسان سمجھدار اور اہل علم میں سے جو بھی بندہ ہوگا وہ اس بات کو سمجھتا ہوگا یاد رکھیں بہت ساری کتابیں میں نے جیسے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کتابیں پر چیز نہیں کر سکتے تو آپ نیٹ سے آکے انٹرنیٹ سے آکے یہ کتابیں فلان فلان تقریر والی آرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اچھا اب آپ نے کتابیں ڈاؤنلوڈ کر لی اب مرحلہ ہے کہ آپ ان پر سے متعلق کرنے کے بعد تقریر کیسے کریں پریکٹس کیسے کریں مشک کیسے کریں جو بھی کام ہے اس کی کوئی نہ کوئی مشک ہوتی ہے پریکٹس ہوتی پریکٹس کے بعد ہی اس کام میں نکھار آتا ہے آج میں آپ کو تین طریقے بہت ہی آسان سے بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو اس کو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرتے جانا کمیٹ سیکسن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرما یہ اب آپ بات کو کرتے ہیں شروع بنا ٹائم ویسٹ کیے امید کرتے ہیں آپ بات کو غور سے سنیں گے اچھا جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کتاب کا مطالعہ اچھی طریقے سے کرنا جو موضوع آپ نے ڈی سائیڈ کیا ہے اچھا یہ سارا کام آپ نے تقریر کا مطالعہ کر لیا اچھی طریقے سے تمام اشعار واقعات آیات احادیث تمام کا مطالعہ کر لیا اب کیا کرنا ہے نمبر ون نمبر ون آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے کسی کمرے میں شیشہ لگا ہوا ہوگا تو آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور مشک کرنی ہے مطلب علف سے لے کر یا تک آپ نے ٹوٹلی جو بھی آپ کی تقریر ہے اور یہ میں بات ان حضرات کے لئے کر رہا ہوں جو ابتدائی مراحل میں ہیں یا جو کہ خطابت میں آنا چاہتے ہیں ابھی ان کو خطابت کی علف کا اور خواہ کا بھی نہیں پتا تو اچھا جناب آپ نے ایسا کرنا ہے مطالعہ کرنا آپ جانتے ہیں یقینا جو اہلِ علم حضرات ہیں یقینا ان کو تو مطالعہ بہت ضروری چیز ہے ان کے لئے اچھا میں اگلی بات کر رہا ہوں پریکٹس کی تو جناب آپ نے شیشے کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے اور علف سے لے کر یہ یا تک جو بھی آپ نے تقدیر کا مواد اکٹھا کیا مطالعہ کیا ہے جو بھی اشعار ہیں جو بھی تو آپ نے شیشے میں اپنی آنکھیں جمع کر اپنا انداز بھی دیکھنا ہے گفتار بھی دیکھنی ہے غور بھی کرنا ہے تو آپ نے ساری کی ساری تکریر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کر ڈالنی ہے نمبر ون ایک یہ ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے انداز میں بہتری آئے گی آپ نے غور کرنا ہے کہاں سے آپ نے مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈھیلا پن جو ہے نا اس کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ نے وہاں اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے نمبر دو اگر آپ کے پاس شیشہ نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا یقین مانیے ہر انسان کے پاس ایک کیمرے والا موبائل ہوتا ہے سامنے رکھیں اور آپ کیا کریں کہ اس میں ریکارڈنگ شروع کر دیں اپنے پوری کی پوری تقریر جو ہے وہ اس میں ریکارڈ کر لیں اور اچھی طریقے سے آپ کہیں مطلب یہ کہ غور جو ہے نا اس کو ملحوظے خاطر رکھیں کیمرے میں دیکھتے رہیں اپنا انداز اپنا جو گفتار ہے اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھ وغیرہ اپنے چہرہ اور آپ کی بارڈی جو ہے مطلب یہ کہ آپ کے گفتگو سے بلکل میچ کرتی ہو جب آپ ریکارڈ کر لیں اس کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس کو سنیں آپ کو خود ہی جو ہے نا کمیاں محسوس ہوں گی تو آپ کوشش کریں ان کو بہتر بنانے کی نمبر تین پر آپ نے کام یہ کرنا ہے اگر آپ کے پاس فرض کر لیں کہ موبائل نہیں ہے ویڈیو ریکارڈ کرنے والا تو آپ کے پاس کوئی ریڈیو ہوگا ٹیپ ہوگی یا آپ کے پاس سادہ سا موبائل ہوگا یاد رکھئے سمپل سے جو موبائل ہوتے ہیں ان میں بھی ریکارڈنگ کا آپشن ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ساری کی ساری تقریر جو ہے اس کو ریکارڈ کر لینا ہے اور ریکارڈ کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تنہائی میں بیٹھ کر سننا ہے اور جو ہی سنیں گے آپ کو پتہ چال جائے گا کہ آپ نے یہاں تلفز میں غلطی کی ہے یہاں الفاظ کی ادائیگی میں غلطی کی ہے اور یہاں آپ نے انداز میں غلطی کی ہے تو آپ کوشش کیجئے گا اس چیز کو بہتر بنانے کی یہ تین سیٹ اپ آپ فالو کریں گے تو آپ کی گفتار میں آپ کے انداز میں مٹھاس پیدا ہوگی اور لوگ آپ کو سننا پسند کریں گے جب آپ کو آپ کی کہی ہو چیز پسند آئے گی آپ سمجھیں گے کہ یار اس میں کچھ ہے جس کو سنا جائے تو لوگ یقیناً ایٹومیٹک اس کو سنیں گے تو بھئی بات یہی تھی خلاصہ یہ ہے کہ آپ تقریر کتاب سے جتنا چاہیں مطالق کر لیں اگر آپ کی مشک نہیں ہے تو اس مطالق آپ کو کوئی فائدہ نہیں اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ بہت بہت بڑی بڑی ڈگریوں حاصل کرنے والے حضرات لیکن گفتار میں بہت پیچھے ہوتے ہیں ان کو گفتگو کرنے کا انداز معلوم نہیں ہوتا تو یہ ابتدائی سیٹ اپ ہیں جو آپ خود سے کر سکتے ہیں تو آج ہی آپ اندازہ بنا لیں نیت کر لیں اور یقیناً اپنے انداز میں اپنے گفتار میں اور اپنے کردار میں مٹھاس پیدا کرنا شروع کر دیں آپ کی گفتار جو ہے آپ کی گفتگو جو ہے آپ کی تقریر جو ہے عوام الناس سنے بھی گی اور اس کے علاوہ پسند بھی کرے گی امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھ لگی تو اس کو لائک کر دینا کمٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمانا